بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی حقوق و آداب آداب جنازہ موت ایک یقینی اور برحق چیز ہے نیز ایک مسلمان کا احترام مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے لہذا مندرجہ زیل باتوں کا خیال رکھیں نمبر ایک وفات کے بعد میت کی دونوں آنکھیں بند کر دیں نمبر دو میت کے لیے دعا کریں نمبر تین میت کے رشتے داروں دوستوں اور متعلقین کو اس کے موت کی اطلاع دیں تاکہ وہ جنازے میں شریک ہو سکیں نمبر چار میت کے قرضے ادا کر دیں اور اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہو تو اسے بھی نافذ اور جاری کریں نمبر پانچ میت کو غزل دیں فاضح رہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غزل دے سکتے ہیں نمبر چھے میت کو تین سفید چادروں کا کفن پہنائیں نمبر ساتھ جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلے اور موت اور دنیا سے جدائی کے بارے میں غور و فکر کریں نمبر گیارہ ممکن ہو تو جنازے کیلئے کم سے کم تین سفے بنائیں نمبر بارہ میت کی تتین کے بعد اس کی مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کریں نمبر تیرہ قبر صندوق جیسی یا لحظ بغلی بنائیں مگر یاد رہیں کہ لحظ امزل ہے نمبر چودہ قبر کو زمین کے برابر بنائیں یا کوہان جماں بلند کر دیں اور مندرجہ زیل چیزوں سے پرہید کریں نمبر ایک اوچی آواز میں رونے دھونے چیخنے چلانے اور نوحہ کرنے سے نمبر دو میت پر برسیا قرآن خانی وغیرہ سے نمبر تین یہ عقیدہ رکھنے سے کہ موت سے طلاق پڑ جاتی ہے اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے نمبر چار جنازہ ایسی چادر سے ڈھکنے سے جس میں کلمہ تیبہ یا قرآنی آیات دکھی ہوئی ہوں نمبر پانچ جنازہ زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنے سے نمبر چھے ممنوعہ اوقات میں جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے سے نمبر ساتھ جنازہ لے جاتے وقف آواز بلند کلمہ تیبہ پڑھنے سے نمبر آٹھ میت کا تین دن سے زیادہ سوگ و غم منانے سے البتہ بیوی اپنے شہر پر چار مہینے دھتن تک سوگ منائی گی نمبر نو میت کی وفات کے بعد آنے والی پہلی عید کو غم کے طور پر پر پرانے کپڑے پہننے سے نمبر دس شہر کی وفات پر بیوی کو چوڑیاں توڑنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تم آمین